ہیلو دوستو سواگتہ آپ سے بھی بھائیوں گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹائگر کنگ کیپسول کے بارے میں جی ہاں دوستو یہ جو ٹائگر کنگ کیپسول ہے یہ پورسوگی مردانہ سکتی کو بڑھانے کا کام کرتی ہے اور گائز میں آپ کو بتا دوں یہ آئیر ویڈی کیپسول ہے جو کی ہمارے شریر کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس کے ریجلڈ بھی ہمیں کافی اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں تو گائز میری آپ سے چھوٹی سی ریگویشٹ ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو گائز میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے بیلیگن کو پریس کر لیں کیونکہ گائز میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو گائز میں آپ کو بتا دوں جن پرشوں میں سارے ری کمجوری یا ان کے پرائیویٹ پارڈ میں کمجوری دیکھنے کو ملتی ہیں تو اس سب کو پورا کرنے کے لئے یا اس کی بھرپائی کرنے کے لئے اس کیا جاتا ہے تو گائز اب ہم بات کریں گے اس کے ویسک ڈیٹیل کے بارے میں جی ہاں گائز اس کی جو ویسک ڈیٹیلز ہیں وہ اس پرکار ہے گائز بات کرتے ہیں اس کی کمپنی کی تو گائز میں آپ کو بتا دوں اسے امرت ویدہ کمپنی دوارہ بنایا گیا ہے جو کی ایک بہت اچھی کمپنی ہے گائز بات کرتے ہیں اس کی ایم آر پی کے بارے میں یہ آپ کو میڈیکلی سٹور پہ کتنی پریس میں ایویلیبل ہو جاتی ہے تو گائز آپ کو یہ دو سو بیس روپے کا لگ بھگ ٹین کیپسول کا ایک پتہ آپ کو کسی بھی میڈیکلی سٹور پہ آسانی سے مل جاتا ہے گائز بات کرتے ہیں اس میں کون کون سی انگریٹ یا کون کون سی جڑی بوٹیا ڈال کر بنایا گیا ہے تو گائز اس میں اشفگندہ کیشہ شلاجید جیسی کئی ساری جڑی بوٹیا ڈال کر بنایا گیا ہے بات کرتے ہیں اس کے یوزرز ڈوز اور اس کے پرکوشن اور اس کے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں تو گائز میں آپ کو ڈیٹیل سے اس بیڈیو میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے یوزرز کے بارے میں تو گائز سب سے پہلے جو اس کا یوز ہے وہ سیرگ پتن کی سمششہ اگر کسی کو سیرگ پتن کی سمششہ ہو گئی ہو تو اس کنڈیشن میں اس کیپسول کا پریوک کیا جاتا ہے دوسرا گائز بیرجے کا پتلا ہونا اگر کسی بھائے کا بیرجہ پتلا ہو گیا پانی کی طرح ہے تو اچانک وہ اپنا آپ نکلنے لگتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس کیپسول کا پریوک کیا جاتا ہے تیسرا ہے گائز ایریکٹائل ڈشفرنکشن کی سمششہ میں جی یہاں گائز اگر کسی بیقتی ہو ایریکٹائل ڈشفرنکشن کی سمششہ ہو گئی ہو تو اس میں بھی اس کا پریوک کیا جاتا ہے چوتھا ہے گائز اپنے پارڈنر کے پاس جاتے ہی یا اپنے پارڈنر کے اس پرسے سے ہی بیرجہ نکل جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس کیپسول کا پریوک کیا جاتا ہے پانچ بھائے گائز سبمند بنانے سے پہلے یا گائز جب سبمند بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جلدی تھک جانا تو اس کنڈیشن میں بھی اس کیپسول کا پریوک کیا جاتا ہے یا ہماری ایمونی سسٹم کو بوشٹ کرتا ہے ہماری سیکس پاور کو بڑھاتا ہے چھٹا ہے گائز بہت زیادہ تھکان اور کمجوری ہونا جن بیقتی کو بہت زیادہ تھکان یا کمجوری رہتی ہے یا وہ اپنے پارڈنر کے پاس جاتے ہی تھک جاتے ہیں یا فاپوم اچھے سے نہیں کر پاتے ہیں تو اس ساری کنڈیشن کو دور کرنے کے لیے اس کیپسول کا پریوک کیا جاتا ہے ساتھ بھائے گائز زیادہ ہست مہتھون کی وجہ سے پہنیس کی نس کمجور ہو جاتی ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی یہ کیپسول دیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈوچ کے بارے میں یعنی اس کا لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو گائز اس کیپسول کو ایک کیپسول اوڈی میں کھانا ہوتا ہے دن میں ایک بار ایک گلاس گنگونے دودھ کے ساتھ اس کو لینا ہوتا ہے اور گائز میں آپ کو بتا دوں اس کیپسول کا پریوک آپ ڈیلی نہیں کریں گے اپنے ڈوکٹر کی سلا سے ہی کریں گے گائز بینہ ڈوکٹر کی پرمیشن کے اس کو نہ لیں گے گائز اس کو مہینے میں دو یا تین بار آپ اس کو لے سکتے ہیں گائز وہ بھی اپنے ڈوکٹر کی سلا سے گائز اس کیپسول کو کھاتے سمیں آپ اور کسی کیپسول کا پریوک نہ کریں کسی اور میڈیشن کو نہ لے تو گائیز یہ کیپسول جو ہے اس کا 100% ریزل دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہ آئر ویڈنگ میڈیشن ہے اب ہم گائیز بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو گائیز اس کا کچھ بھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کیونکہ یہ ایک آئر ویڈنگ میڈیشن ہے تو چلیے گائیز اب ہم بات کرتے ہیں پروکوشن کے بارے میں یعنی سات دھانی کے بارے میں تو گائز اگر کوئی بھیگتی ہے جس کو لیور سے سمبندیت کوئی بھی بیماری ہو تو اس کو پریوگ نہ کریں گائز دوسرا ہے گائز کڈنیس سے سمبندیت کوئی بھی بیماری ہو تب بھی اس کا پریوگ نہ کریں تیسرا ہے گائز اگر کسی بھائی کو الیرگی ہو رہی ہو تب بھی اس کا پریوگ نہ کریں چوتھا ہے اگر کوئی الکول کا سیون کرتا ہو تو تب بھی اس کیپسول کا پریوگ نہ کریں تو گائز آج کی ویڈیو یہ تھی اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے بیلے گن کو پریس کر لیں اور گائز مجھے کمنٹ میں جرور بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تو چلیے گائز ملتے ہیں ایک اور فیو ویڈیو میں نئی جانگاری کے ساتھ تک تک کے لئے جہن